سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کے لیے مطالعہ ماحولیات کی سوتی کتاب آس پاس باب سترہ نندیتہ ممبئی میں صفحہ 137 میں ایک مہینے قبل ممبئی آئی جب سے ہم آئے ہیں ماں ایک اسپتال میں داخل ہیں ہمیں ان کے علاج کے لیے ممبئی آنا پڑا تھا ممبئی ایک بڑا شہر میں آہستہ آہستہ اس شہر کی آدھی ہوتی گئی مجھے اب تک وہ دن یاد ہے جب ماں اور میں ٹرین سے ممبئی سٹیشن پر اترے تھے کتنا حجوم تھا میں نے جلدی سے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا میں سوچ رہی تھی کہ ماما ہمیں اتنی بھیڑ میں کیسے تلاش کریں گے اسی وقت میں نے پیچھے سے کسی کو زور سے آواز دیتے ہوئے سنا نندیتہ نندیتہ میں نے پلٹ کر دیکھا اور وہاں ماما کھڑے تھے ہم سٹیشن سے روانہ ہوئے اور جلدی ہی ماما کے گھر جانے والے راستے پر تھے لیکن ہر طرف ویسی ہی بھیڑ بھار تھی یہاں ریلوے سٹیشن کی تصویر دی گئی ہے جس میں نندیتہ ان کی ماں اور ان کے ماما اور دوسرے مسافر نظر آتے ہیں برائے استاد ہندی میں ماں کے بھائی مامو کو ماما کہتے ہیں بچوں سے دریافت کریں کہ ان کے خاندان میں ماں کے بھائی کو کیا کہہ کر پکارتے ہیں صفحہ 138 یہاں دو تصویریں دی گئی ہیں ایک تصویر میں گھر کے اندر کا نظارہ ہے دوسری تصویر میں گھر کے باہر گلی کا نظارہ ہے لکھا ہے ایک پتلی سی گلی کے ساتھ ساتھ بہت سی جھگی جھوپڑیوں کی قطاریں تھیں ہم اس گلی سے گزر کر ماما کے گھر پہنچ گئے ماما، مامی، ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا سب ایک کمرے میں رہتے تھے اب میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہتی ہوں یہاں پر ہی ہم بیٹھتے، سوتے، کھانا پکاتے اور دھوتے دھولاتے ہیں سب کچھ ایک ہی کمرے میں گاؤں میں بھی میرا ایک کمرے کا ہی گھر ہے لیکن ہمارے یہاں کھانا پکانے اور نہانے کے لیے الگ الگ جگہیں ہیں ہمارے یہاں باہر کی طرف ایک سہن بھی ہے پانی کی قلت مامی، سیما اور میں روزانہ صبح چار بجے باہر سرکاری نل سے پانی بھر کر لانے کے لیے جاگ اٹھتے ہیں ارے ہاں آپ یقین نہیں کریں گے کہ پانی کے لیے کتنی لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں اگر ہم کو ذرا بھی دیر ہو جائے تو ہم اس دن پانی بھرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے گاؤں میں بھی ہمارے گھر میں نل نہیں ہے گاؤں کے تالاب میں پانی ہے وہاں پیدل چل کر جانے میں بیس منٹ کا وقت لگتا ہے گرمیوں میں کبھی کبھی تالاب کا پانی خوشک ہو جاتا ہے تب ہمیں پانی حاصل کرنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ پیدل چل کر دریا پہنچنا ہوتا ہے لیکن گاؤں میں پانی کی خاطر لڑائیاں نہیں ہوتی تھی یہاں ایک تصویر ہے جس میں پانی کی خاطر کچھ خواتین میں لڑائی ہو رہی ہے جس گلی میں ماما رہتے ہیں وہاں ایک کونے پر پاخانہ ہے اس گلی کا ہر آدمی اسی کو استعمال کرتا ہے یہ ہمیشہ بہت گندہ رہتا ہے اور بہت بدبو آتی رہتی ہے شروع میں مجھے متلی سی ہونے لگتی تھی اکثر وہاں بلکل پانی نہیں ہوتا ہمیں پانی اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے اب مجھے ان سب کی عادت سی ہو چلی ہے گاؤں میں لوگ کھلی جگہ پر یا کھیتوں میں رفا حاجت کے لیے جاتے ہیں مرد اور عورتیں الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں لکھئے نندیتا کو گاؤں سے ماں کو ممبئی کیوں لانا پڑا تھا شروع میں نندیتا کو متلی سی آنے لگتی تھی جب اسے ماما کی گلی والے پاخانہ کو استعمال کرنا پڑتا تھا کیوں نندیتا کو کن وجوہات کی بنا پر اپنے گاؤں والے گھر سے ماما کا گھر مختلف لگتا تھا نندیتا کو سرکاری نل سے پانی لانے اور گاؤں میں پانی حاصل کرنے میں کیا باتیں مختلف نظر آئیں جہاں نندیتا کے ماما کی رہائش تھی کیا وہاں بجلی تھی اندازہ لگاؤ نئی چیزیں سیکھنا یہاں ایک گھر کی تصویر ہے اس تصویر میں ایک خاتون گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے میں ہر روز ماں کو دیکھنے کے لیے بس سے اسپتال جاتی ہوں پہلے پہل میں اتنی بھیڑ بھاڑ والی بس میں سوار ہونے سے بہت ڈرتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اب میں جانتی ہوں کہ قطار میں کیسے کھڑا ہونا ہے ٹکٹ کے لیے کتنی رقم دینی ہے کہاں اترنا ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس کے نزدیک ہی ایک اونچی سی امارت بنی ہوئی ہے میری مامی وہاں سات گھروں میں کام کرتی ہیں صفح ایک سو اکتالیس وہ وہاں برطند ہوتی ہیں اور گھر کی صفائی کرتی ہیں ایک دن میں وہاں ان کے ساتھ گئی جب میں نے امارت کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ ایک بہت بڑا مکان ہے لیکن میں نے پایا کہ وہاں اوپر تلے بہت سارے مکانات بنے ہوئے تھے میں سوچ رہی تھی کہ میں اتنی بہت سی سیڑھیاں کیسے چڑھوں گی لیکن وہاں لوگوں کو اوپر نیچے لے جانے کے لیے لفٹ تھی یہ ایک بڑے لوہے کے پنجرے کی مانند تھی جس میں پنکھے اور بجلی تھی اور یہاں تک کہ ایک گھنٹی بھی موجود تھی ہم کئی لوگ لفٹ میں داخل ہو گئے کسی نے بٹن دبایا اور لفٹ تیزی سے اوپر چلنے لگی آپ کو سچ بتاؤں تو میں شروع میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی آئیے گفتگو کریں کیا تم کسی کو جانتے ہو جو اسپتال میں داخل ہوا ہو وہ کتنے دنوں کے لیے اسپتال میں داخل ہوا تھا یا ہوئی تھی کیا تم اس شخص سے ملنے کے لیے اسپتال میں گئے تھے اسپتال میں مریض کی دیکھ بھال کون کر رہا تھا کیا تم کبھی کسی اونچی امارت میں گئے ہو کہاں اس امارت میں کتنی منزلیں تھیں تم کتنی منزلیں چڑھے تھے ایک اور مکان یہاں ایک مکان کی تصویر دی گئی ہے مکان بہت صاف ستھ رہا ہے مامی پہلے مجھے ببلو کے گھر لے گئیں اس کا گھر بارویں منزل پر تھا کتنا بڑا گھر تھا اتنے بہت سارے کمرے تھے بیٹھنے کھانے سونے سب کے لیے الگ الگ کمرے باورچی خانہ بھی الگ ان کا غسل خانہ اور پا خانہ بھی گھر کے اندر ہی تھا صفح ایک سو بیالیس مامی کو ببلو کے گھر کی صفائی کرنے میں کافی وقت لگا لیکن وہ آسانی سے سارے کام کر رہی تھی وہاں ایک نل تھا جس میں سے پانی آتا تھا ببلو نے اپنے نہانے کے لیے ایک بالٹی نل کے نیچے بھرنے کو رکھ دی پھر وہ ٹیلی ویزن دیکھنے بیٹھ گیا اتنا بہت سا پانی بہ گیا مجھے یہ اچھا نہیں لگا میں گئی اور جا کر نل بند کر دیا ببلو کے گھر میں شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں مامی نے مجھے کھڑکی میں سے نیچے دیکھنے کو کہا نیچے ماما کی گلی اور بستی دکھائی دے رہی تھی لیکن یہ بتانا مشکل تھا کہ ماما کا گھر کونسا ہے وہاں اونچائی سے نیچے کی سب چیزیں چھوٹے کھلونوں کی مانند لگ رہی تھی اتنی اونچائی سے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے میں کافی ڈر رہی تھی یہاں دو تصویریں دی گئی ہیں ایک تصویر میں ایک بہت اونچی کئی منزلہ امارت دکھائی دے رہی ہے دوسری تصویر میں جھگی بستی کا نظارہ ہے جب نندیتہ پہلے پہل ممبئی آئی تھی تو وہ کیا کیا چیزیں تھیں جن کو کرنے سے وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی برائے استاد یہ سبق ماما کی بستی اور اونچی امارتوں میں بنے ہوئے گھروں کی درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ اسی طرح کے موجود اور زیادہ فرق کے بارے میں سوچیں اور ان کی ممکنہ وجوہات پر غور و فکر کریں صفحہ 143 ماما کے گھر اور اونچی اونچی امارتوں میں بنے ہوئے گھروں میں کیا کیا فرق تھے یہاں دو کولم دیے گئے ہیں ایک میں لکھا ہے ماما کے علاقے میں بنے گھر دوسرے میں لکھا ہے اونچی امارت میں بنے ہوئے گھر گفتگو کریں کہ ان میں فرق کیوں تھا اپنے بارے میں بتائیے جس طرح کے مکان میں تم رہتے ہو اس کے چاروں طرف کیا وہ گھر ایسا ہے جیسا نندتہ کا ماما کا ببلو کا کسی اور قسم کا تمہارے گھر میں پانی کہاں سے آتا ہے کیا تمہارے گھر میں بجلی کی سہولت ہے دن بھر میں کتنے گھنٹے کے لیے تمہیں بجلی مہیا کی جاتی ہے جہاں تم رہتے ہو اس علاقے میں قریب ترین اسپتال کونسا ہے تمہارے گھر سے یہ سب کتنی دوری پر ہیں پیدل جانے میں کتنے منٹ دوری کلومیٹر میں بس اڈہ سکول بازار ڈاک خانہ اسپتال اپنے علاقے میں مختلف قسم کے بنے ہوئے گھروں کی تصویریں اپنی کاپی میں بناو صفحہ 144 نئی پریشانی ماما نے کہا تھا کہ وہ مجھے ممبئی گھومانے لے جائیں گے یہاں آس پاس کے بچے چوپارٹی کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے فلمی ستارے بھی وہاں آتے ہیں شاید جب میں وہاں جاؤں تو میں بھی کسی فلمی ستارے کو دیکھ لو یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں چوپارٹی کا نظارہ ہے آج کل ماما بہت پریشان ہے میں ان سے نہیں کہہ سکتی کہ مجھے وہ چوپارٹی لے جائیں پچھلے ہفتے کچھ لوگ ایک نوٹس لے کر آئے تھے کہ سب لوگ اس جگہ کو خالی کر دیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک بڑا ہوتل بنے گا ماما کہہ رہے تھے کہ گزشتہ دس برسوں میں یہ تیسری مرتبہ ہے جب ان کو اس طرح کا نوٹس ملا ہے وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں ان کو اپنا گھر بنانے کے لیے ایک اور جگہ دی گئی ہے لیکن وہ جگہ بہت دور ہے شہر کے دوسرے کنارے پر وہاں پینے کا پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہاں کوئی بس بھی جاتی ہے یا نہیں ماما اتنی دور سے اپنے کام کرنے کی جگہ کس طرح پہنچ سکیں گے کتنی رقم ان کو خرش کرنی پڑے گی اور کتنا وقت بھی اور مامی ان کو کیا کوئی دوسرا کام وہاں مل سکے گا اگر ماما دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں تو میں کیسے اپنی ماں سے ملنے جا سکوں گی ماں ابھی مکمل طور پر ٹھیک بھی نہیں ہوئی ہیں برائے استاد نندتہ کے ماما کی طرح لوگوں کو کبھی کبھی اپنے گھر خالی کرنے پڑتے ہیں اور دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا ہے جماعت میں اس کی وجوہات پر تبادلہ خیال کیجئے اور اس پر بھی گفتگو کیجئے کہ اس طرح کی تبدیلیاں پورے خاندان پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں صفحہ 145 کوپی میں لکھو ماما کو اپنا گھر کیوں تبدیل کرنا پڑتا تھا کیا تم نے کبھی اپنا گھر تبدیل کیا ہے اگر ہاں تو تمہیں کیوں منتقل ہونا پڑا تھا کیا تمہارے خاندان میں لوگوں کو اپنے کام کے سلسلے میں دور جانا پڑتا ہے وہ کہاں جاتے ہیں ان کو کتنی دور جانا پڑتا ہے گفتگو کرو کیا ماما کی بستی اجاڑ کر وہاں پر ہوتل بنانا صحیح ہے اس سے کس کو فائدہ ہوگا کن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیا تم کچھ لوگوں کے بارے میں جانتے ہو جن کو نندیتا کے ماما کی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو اس کے بارے میں کلاس میں گفتگو کرو اپنی پسند کے گھر کی تصویر بناو اور اس میں رنگ بھرو اسی کے ساتھ ستائیس ابواب کی اس سوتی کتاب کا سترمہ باب یہیں ختم ہوتا ہے آواز موئین الحسن نیازی تقنیقی نینترن بٹی لینگ لینگڑو تقنیقی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نیردیشن وندنا اری مردن تاثا پرستوطی CIET NCERT نای دللی بھارت نیرمان